میرا سوال جی ہے کہ لباس کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ شٹ ہے تو وہ غیر اسلامی ہے اور اگر شموار کمیز پہنے تو یہ اسلامی لباس ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے نہ ٹائی صلیب ہے نہ پینٹ شٹ غیر اسلامی ہے اور نہ شلوار کمیز کوئی اسلامی ہے اسلامی اور غیر اسلامی لباس یا اسلامی اور غیر اسلامی چھٹی جو جمعہ کے چھٹی کا ایک بات آئی تھی ہم نے اس پرکلپ بھی چڑھایا تھا تو یہ سب کنفیوین ہے قرآن اساسی اور اصولی کتاب ہے جو بنیادی اصول فراہم کرتی ہے وہ جزیات کو اڈریس نہیں کرتی کبھی بھی لباس کے حوالے سے قرآن نے اساسی ہدایات ہمیں دے دی قرآن مجید سورہ آراف آیت نمبر 26 یہ نوٹ کر لیں سورہ آراف ساتھویں سورت آیت نمبر 26 اس میں اللہ نے لباس کی دو شرائط بتا دی وہ شرائط پینٹ شڑ پوری کرے وہ شلوار کمیز پورا کرے وہ جو بھی پورا کرے وہ لباس قرآن کے مطابق ہے اللہ رب اللہ علیہ وسلم فرمایا یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سوعتکم وریشن اے ایمان والوں اے ابن آدم اولاد آدم بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتا رہا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہو باہد دو شرطیں ایک شرم گاہیں اور وہ چیزیں وہ آزاد جو چھپانے کے ہیں وہ اچھی طرح چھپائے اب چھپانے کا مفہوم سن لیجئے یہ نہ ہو کہ لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ اوپر صرف وہ اس کے اوپر آ جائے جسم کے اس حصے کے اوپر ایسا نہیں قرآن نے کہا چھپائے یعنی وہ اس حد تک کور کرے کہ اس آزو کا واضح ہونا دوسرے پر ختم ہو جائیں یہ چھپانے کا مفہوم ہے بات سمجھا ہے کیونکہ حدیث میں یہ ہے کہ بعض لوگ اس طرح کے خواتین کپڑے پہنیں گے آخری دور میں کہ وہ اتنے تنگ ہوں گے کہ وہ لباس کے باوجود ننگی ہوں گی آپ سمجھ رہے ہیں تو لہٰذا پہلا شرط کیا ہے کہ شرم گاہوں اور پورے جسم کا وہ اسے جو چھپانے کے لائے کہ ان کو چھپائے اور چھپانے کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ وہ صحیح معنوں میں چھپے ہوئے ہیں دوسرا حصہ فرمایا کہ زینت کا باعث ہو خوبصورت لگی یعنی آپ اور لباس نہیں پہن سکتے جو برا ہو خوبصورت پہننے اب مجھے ایک بات بتائیے یہ آیت نازل ہوئی چودہ سو سال بات ہے پہلے چودہ سو سال میں لباس بہتر ہونے کا میار ہی نہیں بدلا پہلے ہر تحذیب میں ایک لباس بہتر ہوتا ہے ہر تمدن میں ایک لباس بہتر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کا بہترین لباس پہنا وہ اگر آج کے دور میں تشریف لاتے تو آج کے دور کا بہترین لباس پہنتے ہیں جو مزاج اور طبیعت مبارکہ کو گبھارہ ہوتا دو شرائط کے ساتھ جو بتا دیں تو لہٰذا آپ نے لباس کے اندر یہ دو شرطیں دیکھنی ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے معاشرے کا محذب ترین لباس جو ان دو شرائط کو زیادہ بہتر انداز میں پورا کرتا ہے وہ کون ہے اور جو کم بہتر انداز میں پورا کرتا ہے اس کو بہتر ہے چھوڑ دیں جو پوری کرتا ہے بارال وہ اس میار پر پورا اترتے یہ ہے اسلام اور قرآن وجید میں لباس کا تصور اب آگے بڑی اچھی بات ہے اللہ رب العزہ نے فرمائی اور وضاعت کر دی کہ یہ تو وہ ظاہری لباس ہے جو تم بات کر رہے ہو اس کے بعد پھر اس کے بعد ایک ظاہری لباس کے بعد ایک باطنی لباس بھی اللہ نے اتارا ہے اور وہ تقوی کا لباس ہے یعنی اندر سارا اللہ کے ڈر اور خوف سے مزین کرو اور ظاہر وہ آزاد چھپاؤ جو چھپانے کے ہیں لیکن اچھا زینت والا لباس ہاں اس میں ایک بات ضرور ہوگی جو لباس حضور علیہ السلام نے پہنا ہے اس کا ایک افضل درجہ ہوگا وہ عام لباس سے اونچہ درجہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن باقی کوئی لباس نجائز نہیں ہو جائے گا یہ ہے بنیادی کلیہ اچھا کچھ لوگ اچھا لباس پہننے کو یہ آپ کے سامنے ہیں زینت والا لباس پہننے جس کے اندر زینت آپ دیکھیں نا زینت سے مراد فضول خرچی اس میں اچھا لباس بھی پہننے کو کہتا ہے نہیں سادہ آپ اچھا بھی پہن سکتے ہیں فضول خرچی الگ ہے نا اب فضول خرچی یہ ہے کہ اگر آپ تین ہزار میں اچھا دو ہزار میں اچھا سور لے سکتے ہیں آپ پچاس ہزار کا سور لیں تو ظاہرہ وہ فضول خرچی ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے وہ فضول خرچی کا باب ہے فضول خرچ شیطان کا بھائیہ اس کا حکم وہ ہوگا وہ فضول خرچ ایک الگ گناہ ہے یعنی وہ لباس جتنا بھی اچھا لے وہ زینت ہی کے زمرے میں آئے گا اس باب میں اس کو ہم اسی ٹائٹ میں لیں گے کہ وہ لباس اچھا پہن رہے ہیں چھپانے والا ہے اور زینت والا ہے تو وہ لباس جائز ہوگا لباس میں پرابلم نہیں ہوگی وہ فضول خرچی ایک الگ باب ہے اس میں اس کا گناہ ہوگا